دینی مانو 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 حاصل کرنے کے حدیرے ہمارا چمارا جمارا آس بانی مل بانی ملنہ کو سبس کرائیز کرے اور گھنٹی کے گھنٹی کے ہوتن کو دبا بندہ ملنے کو قریبے حضرتے قادر گیا لومائے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا اٹھے قدم، nuit قدم، تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا اٹھے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کنیجہ چھر گیا، بندہ ملنے کو قریبِ حضرتِ قادر گیا لُمائے باطن میں کم نے چلوائے ظاہر گیا اور کہتے ہیں کیوں جنابِ بُو حریرہ کیسا تھا وجہ مشیر کیوں جنابِ بُو حریرہ کیسا تھا وجہ مشیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مو پھر گیا جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مو پھر گیا بندہ ملنے کو قریبِ حضرتِ قادر گیا لُمائے باطن میں کم نے جلوائے ظاہر گیا عجیزانِ محترم ہم نے یہاں دنیا میں اچھائی کے کام کی یا بُرائی کے کام کو سرانجام دیا زمین پر رہ کر ہم نے اچھا کیا یا بُرا کیا ایک دن ہمیں ان اچھائی اور بُرائی کا حساب دینا ہوگا خیامت قائم ہوگی اور ظالموں کو ظلم کا حساب دینا ہوگا ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن ہمیں رب کی حضور کھڑے ہو کر اپنے عمال کا حساب دینا ہوگا اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا کی جسم دیا ہاتھ دیا پیر دیا آنکھ دیا یہ سارا وجود ہمیں نعمت کے طور پر بخشا ہے اور یہی تک بس نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ہمارے لئے شجر درب ہوائیں فضائیں چریندے پریندے سب ہماری بھلائی کے لئے پیدا پر لائے آج جو ہم آکسیجن لے رہے ہیں جو ہمیں مفت میں سانس لینا ہوتا ہے فری کا آکسیجن ہم حاصل کرتے ہیں اور اس کا ہم شکر آدھا نہیں کرتے ہیں فری میں یہ ساری چیزیں مہیا ہمارے لئے یہ رب زلجلال نے پرمایا ہے ہمیں غور کرنا ہے اللہ نے ہمارے لئے زمین کا فرش بچھایا حاسمان کا شامیانہ لگایا اور ترہ ترہ کے نیمتیں ترہ ترہ کی نیمتیں فی خل میوے اور دگر انوا و اقسام ہمارے لئے اللہ رب العزت میں پیدا کرنایا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے لئے پیدا کرنایا ایک دن حضرت علی کرم اللہ و جل کریم سے ایک سائل نے سوال کیا کہ انسان پیدا کیے گئے اس کا مقصد سمجھ میں آیا لیکن ایک سانکھ ہے انسان کو علیت پہنچاتا ہے اس کو ڈنک مار دے گا تو اس کا جسم زہر آل ہونے کی دنیات پر اس کی موت واقع ہو جائے یہ انسان کو تقلیق پہنچاتا ہے اللہ رب العزت نے اس سان کو کیوں پیدا فرمایا حضرت علی کرم اللہ تعالی رب العزت رب العزت رب العزت لینا لینا ہم بند کر دیں یا لینا سک تو ہماری موت واقع ہو جائے گی اور مر جائے گے لیکن حضرت علی کہتے ہیں کہ جب ہواوں میں زہریلی ہوا چلتی گئے تو سانپ اپنا زہر ہواوں میں چھوڑتا ہے اور سانپ کے زہر چھوڑنے کی وجہ سے ہوا میں جو زہریلی ہوا جو پھیلتی گئے وہ زہریلی ہوایں ختم ہو جاتی گئے کیونکہ زہر کو زہری ہی مار سکتا ہے اور لوہے کو دگا ہی کٹتا ہے اسی طرح یہ ہواوں کو ہواوں کو صاف سترہ کرنے کے لیے زہر کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت سانپ کو پیدا پڑھایا ہے یہ حضرت علی کا جواب تھا مگر میرے پیارے ذرا گوھر تو کرو ذرا ہم تصور تو کریں کہ اللہ نے ہمیں جو نیمتیں عطا فرمائی ہے اس کا ہم شکر بجا لاتے گئے یا نہیں لاتے گئے ہمیں اس کا شکر عدا کرنا کیسے ہے اور کیوں ہم عدا نہیں کرتے ہیں اور ہم نے دنیا کو سب سمجھ لیا ہے اور دنیا کے یہ رنگینیوں میں ہم غرب ہوتے جا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آخرت کے دن میں بروز کیامت بروز محشر ہمیں کوئی حساب نہیں دینا ہوگا ہمیں ہم سے کوئی پرشش نہیں ہونے والی ہے لیکن پیارے ایسا نہیں ہے ہم سے پرشش ہوگی ہم سے سوچھا جائے گا ہم نے فرمابرداری کی کیا تم نے میں نے زمین بنایا اور دگر نیمتیں تمہیں آتا کی تم نے ان نیمتوں کا شکر آدھا کی اگر نفرمانی کی تو ہمیں وہاں پر اس کا حساب دینا پڑے گا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو یہاں کچھ بھی کریں گے ہمیں حساب نہیں دینا ہوگا میرے عجیزو ہمیں ہمارے ہر اچھے بری چیزوں اچھی اور بری چیزوں کا حساب ہمیں دینا ہوگا اور ہم سے پوچھا جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں ایک بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ نے ایک بوڑی عورت کی بوڑی عورت کا بیٹا تھا جب گردن کار دیا بیٹا مر گیا اس بڑی عورت کا ہائے کرتے پرتی تھی اور رب کی مشیعت کو آواز دیتے پرتی تھی اور رب کی بارگاہ میں انتجا کرتی تھی مولا میرے بیٹے کو کیوں قتل کیا گیا میرے بیٹی کی گردن کیوں کٹی گئی آخر میرے بیٹے کا جرم کیا تھا میرے بیٹی کی غلطی کیا تھی میرے بیٹے نے قصور کیا کیا تھا گناہ کیا کیا تھا وہ بڑیہ رب کی مشیعت کو آواز دیتی رہی روتی رہی بلگتی رہی جہاں تک کہ ہاتھی پہ غیب سے آواز آنے لگی اور غیب سے آواز آنے لگی اے بڑیہ اس چونٹی کا کیا قصور تھا جو تیرے بیٹے نے نالے میں دھوا دھوا کے مار دیا تھا وہ چونٹی نے بھی میری بارگاہ میں فریاد کی تھی میرا جرم کیا ہے میرا قصور کیا ہے مولا تو میرا بھی خالق ہے مولا تو نے مجھے بھی پیدا فرما میرا جرم کیا ہے میرے قتل کا بدلہ کیسے ہوگا اللہ اللہ ایک چونٹی کے بارے میں وہ چونٹی کو جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے اس کا کوئی مقام نہیں ہے ایک چونٹی کو بغیر قصور کے بغیر جرم کے اگر تم نے اسے مار دالا اسے قتل کر دیا اس کا کون بہایا اس کو دعا کے مار دیا تو بروز محشر اس کی بھی پرشیس تم سے ہونے والی گئے تم سے پوچھا جائے اللہ اللہ وہ بڑی نے جب اللہ کی بارگاہ میں پریاد کی تو غیب سے آواز آئی اے بڑی عورت تم نے تیرے بیٹے نے ایک کے بدلے میں تیرے بیٹے کو بادشاہ نے قتل کر دیا ہے اس چونٹی کا کساز ہے کساز کے بدلے میں تیرے بیٹے کی گردن کٹی گئے اللہ اللہ ذرا فکر کرو ذرا ہوش کے نہ کون لو اور آج ہم بہرہ روی کے شکار ہیں ہم آزاد خیال گھوم نہ پسند کرتے گئے آزاد خیال اس دنیا میں جینا پسند کرتے گئے ہم اس دنیا کے زندگی کو بڑا آسان سمجھ رکھے گئے کہ ہم سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے ہم سے کچھ بھی پرشش نہیں ہونے والی گئے ہم سے کوئی بات نہیں پوچھا جائے گا میرے عجیزو اگر تم نے اس کے بارے میں پرشش ہونی ہی ہے اس سے پوچھا ہی جائے گا کہ تم نے اس کو بغیر قصور کیا اس پر ظلم کی انتہا کیسے کر دی تم نے اس پر ظلم کی بارش کیسے کر دی تم نے اس کو ستایا کیسے تم نے اس کو عذیت پہنچائی کیسے اس کے بارے ضرور پوچھا جائے گا ضرور ہم سے اشتدار یہ دنیا کے جتنے بھی دوست آہبہ گھومتے پھرتے ہیں یہ سب تمہارا دامن چھوڑ دیں گے تمہیں تنہا اکیلا رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا رب کے حضور کھڑا ہونا ہوگا تب کی سہرائے ہوں گی زمیں پھٹ کے تامبے کی ہو جائے گی اور ایسی شدت کی کے جانب سے وہ کرنے ہم تک نہیں پہنچتی بلکہ سورج کا پیٹ ہمارے جانب کیا ہوا ہے اس کی حدت اس کی تماظت اس کی گرمی کا حضب یہ ہے کہ جب شدت کے دھوب پڑھنے لگے تو گرمی کی شدت سے ہم آہ کو بکا کرتے گے لیکن قیامت کے دن میدان محشر یہ سورج سبانیزے پر آ سبانیزے پر آ چکا ہوگا اس وقت تو پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے اچھائی کا کام کیا یا برائی کا تم نے تمہیں زندگی ملی کسی کی موت ہوئی کسی کی روح نکلی تمہیں محلتیں ملتی رہی تمہیں یہ محلتیں ملتی رہی کیا تم نے اس سے سبق موت ہوتے ہوئے تمہیں دیکھا لیکن اس سے ہدایت حاصل نہ کیا کسی کو طبیعت کسی کی طبیعت بگڑتے ہوئے دیکھا عذیت پہنچتے دیکھا کیا تم نے اس سے یہ سبق حاصل نہ کر سکا تم نے یہ سبق حاصل اس سے نہیں کیا عجیز وہ ہم سے پوچھا جائے گا ہم سے پوچھا جائے گا وہ غیبت کی ہے بہتان کی ہے آج ہم جھوٹ بولنے میں سب سے بڑا حق ادا کرتے ہیں سب سے بڑا اگر جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارا کردار ہے سب سے بڑا اگر دغابازی کرتے ہیں تو وہ ہمارا کردار ہے لیکن پیارے اسی زمین پر جب زمین پر جلزلہ آتا تھا زمین کام نے لگتی تھی تو حضرت عمر عبدال خطاب وہ اسی زمین پر اپنے ہاتھ پر پکڑتے تھے درے اور درے پکڑ کے زمین پر مارتے تھے اور کہتے تھے اے زمین کیا تمہارے سینے پر میں نے عادل نہ کیا انصاف نہ کیا تو یہ زمین کا زمین کا تھر تھرانہ رک جاتا تھا میں فریشتوں کی کہانی نہیں بتا رہا تمہیں میں اسی زمین پر چلنے والے نبی کے غلاموں کی بات بتا رہا ہوں وہ نبی کے غلام زمین پر درہ مارتے تھے اور کہتے تھے اے زمین میں نے تیرے سینے پر عادل نہ کیا کیا میں نے تیرے سینے پر انصاف نہ کیا یہ سلزلہ اور ضرمین کا تھر تھرانہ رک جاتا تھا آپ نے سنا ہے دریئے نیل میں لوگ اپنی بیٹیوں کی قربانیاں پیش کرتے تھے اور اس وقت یہ ریوات وہ وہاں کے گرد و نبا میں یہ ریوات معلوم ریوات تھیلا ہوا تھا لوگوں کہتے تھے ریوات بنا لی رسم بنی ہوئی تھی کہ اگر ہر سال میں ایک بیٹی کی ایک لڑکی کی قربانی اگر نہرے اس نہر کو نہ دیا جائے دریئے نیل کو نہ دیا جائے زندہ بیٹی کو دلہن کی طرح سجا کر دریئے کے حوالے نہ کیا جائے تو وہ دریاء کا پانی خشک ہو جائے گا دریاء کی روانی خشک ہو جائے گی دریاء کے اندر پانی نہیں رہے گا وہ خشک ہو جائے گا اللہ اللہ یہ جب یہ معاملات تھے تو حضرت عمر ربی اللہ تعالی کو جب خط لکھا گیا اور خط لکھ کر کے کہا کہ یہاں کی یہ تریاء کے حوالے کیا جائے اس رسم بد کا خاتمہ ہونا چاہیے اس کا کیسے علاج دیا جائے وہاں کے گورنر نے حضرت عمر فاروق کو جب خط لکھا تو حضرت عمر فاروق نے جواب میں خط میں لکھا تھا وہ جواب کیا تھا وہ جواب یہ تھا وہ عادل انسان وہ عدل کرنے والے عدل کرنے والے کے لیے یہ زمین بھی گوا بن جاتی ہے یہ چریندے پریندے یہ ہوائے یہ دیوارے یہ سب اس کے لیے گوا ہے اللہ اللہ حضرت مرے فاروق خط میں کیا لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگو اس خط کو دریا کے حوالے کر دینا اس نہر کے اس دریا کے حوالے کر دینا اللہ اللہ اس خط کے مضمون کیا تھے اس خط میں لکھا گیا تھا کہ اے دریا نیل اگر تو رب کی مرضی سے چلتا ہے تو چلتا رہے اور اگر تم رب کی مرضی سے نہیں بلکہ تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو چلنا بند کر اللہ اللہ تاب کی باتیں ہے یہ ان کا عدل ہے وہ انصاف ہے حضرت عمر پاک پھٹے پرانے لباس میں ایک پیڑ کے نیچے آرام کر رہے ہیں تو بڑے بڑے سفیر بڑے بڑے ریایہ بڑے بڑے لوگ باہر سے آتے تھے کہتے تھے امیر المومنین کدھر ہے ان کا کاشانہ کدھر ہے وہ کس محل پہ رہتے ہیں ان کا محل کتاؤ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں میرے امیر کا ہمارے بادشاہ کا کوئی تخت نہیں کوئی امارت نہیں کہا وہ کدھر ملیں گے کہنے لگے چلے جاؤ مسجد نبی میں نبی پاک علی السلام کی مسجد میں چلے جاؤ وہاں ملیں گے یا وہ اونٹوں کو چارہ دیتے ہوئے ملیں گے تو وہ آیا اور اگر مسجد نبی میں کلاش کیا لیکن وہاں بھی نہ ملے اونٹوں کی اس طبیلے میں جا دیکھا تو وہاں بھی نہ ملے تو لوگوں نے کہا کہ تر عمر کہا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ جاؤ اس جب وہ قریب پہنچا ہے اور دیکھا ہے کہ حضرت ملے فارو سمین پر آرام کر رہے ہیں تو وہ کہنے لگا اے بادشاہ وقت اے امیر المقنین میں نے سمجھ لیا کہ سمین بارت تُو نے عدل بڑا کیا ہے انصاف کیا ہے اس لیے کہیں بھی پیڑ کے سائے میں بھی تمہیں اچھی نید آتی آج ہم کو شکوا ہے کہ ہمیں نید نہیں آتی آج ہم پریشان ہوتے ہوئے نظر آتے آج ہمیں پریشانیاں لاحق ہوتی گئے ہم پریشانیوں میں گرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ نائم ساتھ کی گھوڑی ہے ہماری طبیعتیں بگڑ رہی ہیں ہم سمجھتے ہمارے ساتھ نائم ساتھ کی گھوڑی ہے نہیں ہمارے بدعامالیوں کا یہ نتیجہ ہے ہمارے بدکرداریوں کا یہ نتیجہ ہے ہم پریشان ہیں تو ہم صرف اپنی وجہ سے پریشان ہیں اپنے کرتوطوں سے پریشان ہیں اپنی غلطیوں کرو ہوش کے نا کھو ذرا اپنے آپ کو اپنے اپنے گریبان کو جھانک کے دیکھو کہ ہم نے کیا اچھائی کیا کیا برائی کیا ہم نے کیا اچھائی کے کام کی ہے لیکن میں ایک بار اور بتا دوں ہمارے اندر ہمارے رگوں میں نس نس میں چھوٹ تو حمد جگہ آوازی مکاری ایاری رگ رگ میں نس نس میں بس چکی ہے ہم نے یہ سمجھ لیا لوگ یہ دلیلیں بتا دیتے چکے ہیں کہ اگر جھوٹ نہ بولے تو میرا کاروبار ہی نہیں چلتا فریب نہ کرے تو ہمارا تجار عدی معاملہ ہی ختم ہو جاتا تاجر لوگ جھوٹ موٹ کی قسم کھاتا شروع کر دیتے اور ایسی قسمیں اٹھاتے لیکن ہوتا حقیقت میں وہ جھوٹ وہ ہوتا ہے حقیقت میں فریب کہتے ہیں کہ ہم نے پانچ ہزار میں یہ خرید کر لائے کیا ضرورت ہے تمہیں قسم کھانی لی تم نے پانچ ہزار میں خریدا تم دس ہزار میں تم پانچ ہزار میں خرید کر دس ہزار میں بیٹ ہوگے کوئی ضقت نہیں ضقت فقط اس میں اتنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے دس ہزار میں خرید کر کے لائے اور نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں قسم خدا کہ میں نے دس ہزار میں خرید کر کے لایا ہے اور تم کو ایک ہزار میں مجھے گناہ دے ہو اسے ہزار کی کناہ تم بیس ہزار میں بیٹھو کوئی دکت نہیں لیکن جو تم جھوٹی قسم اٹھاتے ہو یہ قسم دھانا دھانا یہ گناہ ہے یہ جرم عظیم ہے جو جھوٹ سے ہم اپنی اپنے دن کے شروعات اپنی زندگی کی شروعات صبح ہوتی ہے جھوٹ سے شروع ایک بادشاہ تھا ایک غلام تھا اس غلام کو بڑا خوبصورت تھا دیکھنے میں بڑا حسین جمیل تھا اس کا مالک بازار میں اس زمانے میں غلام بیچے جاتے تھے بازار میں اس غلام کو بیچنے کے لئے پہنچ گیا اس کی قیمت بتائی کہ اتنی قیمت ہے لیکن جو اس غلام کا مالک تھا اس نے کہا میرے بھائی اس غلام کے اندر ایک کھامی ہے علاوہ اس کی ساری عادل میں اچھی ہیں سارا کام بھی اچھے جیل جمعائی سے کرتا ہے جب جفاکش بھی ہے بڑا مہمتی بھی ہے جو کام بکا ہو گیا اچھے دھم سے کرتا بھی ہے سب کچھ کرے گا لیکن اس کے اندر ایک عیب ہے وہ فقط یہ کہ گیبت کرتا ہے فقط یہ کہ یہ جھونٹ گولتا ہے اس نے کہا کہ اتنی بات ہے جفاکش بھی ہے مہمتی بھی ہے جو بولیں کہ وہ کرے گا بھی خدمت گزار بھی ہے سب کچھ کرے گا اور کم قیمت میں اس غلام کو بیچا جا رہا ہے تو کم قیمت میں اس غلام کو ہم خرید نہیں گئے اس نے یہ کمی جاننے کے بعد بھی اس غلام کو خرید دیا جب گھر پر تو اس نے کیا کیا اس غلام نے غلام سے جو کچھ کہا گیا جو کام بھتلایا گیا یہ کام کرو وہ کام کرنا بڑا دین جمعی کے ساتھ اس کام کو انجام دیتا تھا سارا امور وہ بجا لاتا تھا سارے حکموں کو مانتا تھا لیکن اس غلام کی خسرتی چھوک بولنا تحمد لگانا دغابازی کرنا یہ اس کا کام تھا کیونکہ اس کے نس نس میں وہ بات بس چکی تھی اس کی خطرت تھی وہ خطرت اپنی خطرت سے باز نہیں آسکتا اپنی خطرت کو وہ ترپ نہیں کر سکتا اللہ اکبر اس نے ایک دن کیا پیا اپنے آقا کی بیوی کے پاس پہنچا اور کہ دیکھو شوہر بیوی کے درمیان آپ سی معاملات ہوتے رہتے ہیں کبھی تھوڑی سی پوچ نہیں ہوتا ہے تو پھر بوسرا لوگ اس میں ہوا بھر کے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اس کے اندر ہوا بھر دیتے ہیں اور ہوا بھر کے اس سے ناجائش فائدہ اٹھاتے ہیں اس نے جا کر کے اپنے آقا کی بیوی کو جا کے ہوا بھر دیا دیکھو تیرا شوہر تیرے حکم ادا نہیں کرتی تیری فرما برداری نہیں کرتی اچھی طریقے سے تیری بات وہ نہیں مانتی لیکن آج کا فتنہ جائے آج ہر بیوی یہ چاہتی کہ میرا شوہر میری بات مانے ہم جو کہیں گھنگلیوں پہ نچانا چاہیں کہ وہ یہ ہر بیویوں کی فترت بن بیوی ہے یہ ہر انسان کے اندر یہ خلق بنی ہوئی ہے لیکن خیال کرو بیوی شوہر کا حاکم نہیں ہو کھنی شوہر بیوی کا حاکم ہے اس نے بیوی کو جا کے اس کی بیوی کیوں ہوا بڑھ دیا کہ دیکھو تیرا شوہر نام فرمان ہے تو تم یہ کام کرنا ایسا کرنا چکے عورتیں اس بات بہت جلدی تسلیم کرنے بہت جلدی مان لیتے اس بات کو اگر کسی بابا نے کہہ دیا کہ ایسا کرنا تو دنیا کے ہر کام چھوڑ کے وہ ہی کریں گے یہ ہی کرنا بات میں اور آپ کو سمجھاؤ ایک فقیر کے پاس ایک عورت پہنچی اور کہنے لگی کہ میرا شوہر نام برمان ہے میرے لیتے کچھ کر دیں کچھ کر دیں تابیز دے دو یا کچھ ایسا لگ دو میرا شوہر پرما بردار بن جائے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تیرے لیے کچھ شرقے میری تیرا شوہر تیرا پرما بردار بن جائے گا لیکن تم جنگل میں سے شیر کے جو مو میں بات ہوتا ہے نام مو اس کو نکال کے لانا ہوگا اس کو نکال کے لانا ہوگا کہا ایسا ہے تو میں ضرور اس کو حاصل کر تمہاری پاس لے کر آؤ کار ایک دن گزر گئے کار دن گزر گئے کار دن وہ عورت پھر پہنچی کہنے لگی بابا میں نے شیر کا مو چھاسی کر لائی اس کے جسم سے نکال کر یہ لے کر آئی ہو میرے لئے کر دی اس بابا پوچھا کہ یہ بات بتاؤ تم نے اس شیر کے موسے بات کیسے نوچی اس نے کہا کہ اس شیر سے موسے بڑا پیار کرنا پڑا پہلے اس سے دل لگی کرنی پڑی کہ ایسے کہ میں اس کو گوش کے کپڑے ڈالتی تھی دیرے دیرے اس کے قریب ہوتی رہی یہ تک کہ خوب اس کی خدور کرتی رہی وہ جو میں کہتی وہ شیر مان گیا وہ مان گیا جو میں کھولتی جو کہتی اس کے سر پر ہاتھ پھیلاتی پھیرتی بڑا اس سے پیار کرتی جب جا کہ وہ شیر مانا میں اس کے بال نوچ کر لے کر آئی اس فقیر نے کہا اس بابا نے کہا کہ ذرا خوش کرو کاش کہ تم نے اپنے شوہر کو اسی کری کے جیسے تم نے اس جانور سے پیار کیا تو تم جو کہتی تیرا شوہر مان جاتا تعویز کی ضرورت نہیں پڑتی تمہیں لیکن نہیں یہ دنیا کی ہوا ہوای کے خیالات ان کے دماغ میں بہت جلدی آ جاتا بہت جلدی یہ بات اثر کر جاتی ہے موسی ہو جاتی ہیں ان کو کہے دو کہ نماغ پڑھنا نہیں یہ خیال نہیں آئے گا اگر کسی نے کہ دیا ایسا کرو تمہارا ایسا ہو جائے گا بغیر محنت کی ایسا ہو جائے گا تو کچھ بھی کر کے وہ کام کر لیں گے اللہ حر رہ تو اس نے اس کی بی بی کو بھڑکایا کیا بولا جاتا کہ کہ یہ کہ تیرا شوہر جب رات میں سوئے گا تو تم کسی چاکور یا سورے سے اس کے داڑی کے نیچے والے بال کو کات کے رکھ دینا اور جب کات کے رکھ دو گی تو اپنے پاس جو بولے گی تیرا شوہر ایسی ہی کرے گا اس نے کیا لگایا اس پر اس کو بھڑکایا الگ طریقے اور اس کے شوہر کو جا کے بولا کہ رات میں آج رات میں تم سونا نہیں آج رات تم سونا نہیں اگر سو گئے تم سونے کی طرح رہنا ایک چھت کرنا سونے کی مگر سونا نہیں اگر تم سو گئے تو تیری بیوی آج چھوی سے تیری گردن کٹ ڈالے گی اور اگر تمہیں یقین نہ ہو تو تم اتھل کرنا سونے کی سونا نہیں اب تم اپنے ہاتھوں سے دیکھ لے اپنے آنکھوں سے دیکھ لے رات ہوئی وہ اس کو پہلی پڑھا کر تائٹ کر دیا گیا تائٹ کر دیا گیا وہ اگر رات ہوئی تو دیکھا کہ میرا شوال سو گیا اور وہ سویا نہیں تھا سونے کی طرح تھا ہیکٹنگ کیا ہوا وہ بیوی چھوڑی لے کے پہنچی اور وہ سوچی کی داڑی کے نیچے والے بال کو کٹ لے وہ کٹ لے ہاتھ بڑھائی اس کا شوال اس کا ہاتھ پگل لیا کہا ٹھیر میں جانتا تھا کہ تم میرے ساتھ ایسا ہی کرنے والی ہے تو میری مجھے قتل کرنا چاہتی میری گردن کھات میں چاہتی ہے میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ تمہارے اندر یہ ختلتیں ہیں اس نے اٹھا اور رسے پہ بیوی کو قتل کر جانتا اور اس کی شوہر کی جانت کیوں گئی سری ایک بہتان کی بنیاد پر جھوٹ کی بنیاد پر تحمد کی بنیاد پر اس لئے پیارے کسی پر تحمد مت لگائے جھوٹ مت بولو اگر جھوٹ بولوگے اس کی زندگی بھی تباہ ہوگی تیری بھی زندگی تباہ ہوگی تم یہ سمجھوگے کہ یہاں تو ہم کر کے نکل جائیں گے یہاں تو ہم کر کے نکل جائیں گے یہاں سے جانے کے بعد کون ہم سے پوچھے گا نہیں یہ خام خیالی میں ہے کہ ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا پوچھے گا ضرور اور جب پوچھے جائیں گے وہاں تمہارا کوئی بھی معادم نہیں کوئی بنے گا نہ نگلتے بنے نہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا اس لیے کسی پر بہتان نہیں جھوٹ بولنا نہیں جھوٹ بولنا چھوڑ دو اگر تم جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو تمہارے گھر میں خود برکتیں آ جائیں لیکن ہم جھوٹ کے آدھی بن دیں اتنا جھوٹ بولتے اتنا جھوٹ بولتے ہر لگوں میں جھوٹ ہر لگوں میں جھوٹ ہر سانس میں جھوٹ کیا ہمیں حساب نہیں دینا ہمیں حساب دینا ہو اس کے بارے ہم سے پوچھا جائے اگر ہم کس کے عادی ہیں تو توبہ کریں اور اگر توبہ کیے بغیر مریں گے تو پھر اس کا مواقضہ ہم سے ہونے والا ہے ہم سے پوچھا جائے گا ہم سے تنسیس ہونے والا جانے جانے میں اگر کسی کے تقریق پہنچا ہے اس سے معافی طلب کرنی چاہیے اور کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا یا بھی ہمیں اس سے طلب کرنی چاہیے کہ ہم نے یہ غلط کیا یا ہم سے